لا منظور لا منظور سیسی دیشت گردی لا منظور لا منظور عملہ آورو کھرو گرفتار کرو گرفتار کرو خوزدار وڈ کے مقام پر ہمارے جالوان عوامی پینل کے مرکزی رینما میر اقبال رحسانی پر چاند دیشت گرد اناثر نے قاتلانہ عملے کی کوشش کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جالوان کے امن کو آلودہ کرنے کے لیے امن کو خراب کرنے کے لیے ایک فاشسٹ کومپرس سیاسی جماعت برائرہ ان تمام معاملات کے اندر ملوث ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات خوزدار کے اندر رونما ہوئے اس وقت بھی ہم نے اسی پریس کلپ کے سامنے اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کر آیا اور ہم نے اقام بالا سے پرزور الفاظ میں اپنے اپیل بھی دائر کی کہ اس طرح کے تنظیموں کو اس طرح کے گروہوں کو کہ جو نام تو سائل اور وسائل کا لیتے ہیں کہ جو نام تو حق خدرادیت کا لیتے ہیں لیکن اپنی ناک کے نیچے ان تمام شرپسند ناصر کو برائرہ سپالنے میں ملوث ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور پرزور الفاظ میں یہ اپیل کرتے ہیں خود بنوچستان کی پولیس سے آئی جی پولیس سے بھی اور خوزدار کی انتظامیہ سے بھی ڈی پیو خوزدار سے ڈی سی خوزدار سے اور ان تمام لوگوں تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے اب اس اکیس وی صدی کے اندر آپ لوگوں کو ڈرہ دم کا کر سیاسی عمل سے بے دخل نہیں کر سکتے اب وہ وقت اور وہ حالات بلوچستان کے اندر گزر چکے کہ جب آپ ایک طرف سیاسی لبادہ اوڑ کر ایک طرف سائل اور وسائل کا نعرہ لگا کر ایک طرف بلوچستان کی عقوب کی بات کر کے آپ بلوچوں کے غمخوار بنتے ہو اور دوسری طرف اپنی ناک کے نیچے ان تمام ان تمام دہشتگردوں کو اور شرپسند اناثر کو اپنے آپ نے پال رکھا ہے بلیک میلنگ کے لیے پال رکھا ہے آپ نے ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے ان تمام گروپوں کو پال رکھا ہے لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بلکہ اس سے ایک قدم آگے میں بات کروں گا کہ اس فاشسٹ گروپ اس قوم پرست تنظیم پر پابندی لگائی جائے اور ہم ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں ان کو کہ جالوان عمامی پینل ہم نے شہدہ کی ایک طویل فیرس دی ہے اس وقت کہ جب پاکستان کا نام لیوہ کوئی نہیں تھا اس وقت کہ جب پاکستان کا پرچم کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اس وقت شہدہ نے قربانی دی ہے اپنے گرم اور تازہ اور جوان خون کے ذریعے اس ملک کی بھی آبیاری کی ہے اس سرزمین کی آبیاری کی ہے اس گلزمین کی آبیاری کی ہے اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ میرے کاروائی میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں ہے جو نہ کٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے در غیر پر ہمیشہ انہیں ہم نے سجدہ ریز دیکھا کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے کسی تنگ نظر کے آگے میرا سر نہیں جکا ہے میرا سر نہیں رہے گا مجھے اس کا غم نہیں ہے اور ہم پرزور جرت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اپنی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ اس طرح کی دہشتگردوں کو پالنا چھوڑ دے انتظامیہ سے خوزدار انتظامیہ سے بالخصوص پرزور الفاظ میں ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف برپور کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو ان کو کہیں پہ بھی آپ تحفظ دینے کا نہ سوچیں ان کو اپنا کیفار کردار تک پہنچانے کیلئے برپور انداز میں آپ اپنا کردار ادا کریں برپور انداز میں اپنا چاہیے